بارش اور سیلاب سے چوبیس گھنٹوں میں مزید پچھتر افراد زندگی کی بازی ہار گئے سن تریپن خیبر پخت انخواہ سولہ بلوچستان میں دو افراد لکمہ اجل بنے انڈی ایمی کے جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے چودہ جن سے اب تک ملک پھر میں ایک ہزار اکسو چھتیس افراد جنبہاک ہو چکے ہیں سیلاب سے سات لاکھ چونتیس ہزار ایک سو اناسی مکانات جزوی اور تین لاکھ سترہ ہزار تین سو اکیانویں مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق ملک پھر میں سات لاکھ پیندیس ہزار تین سو پچھتر مویشی سیلاب میں بہ گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چودہ کلومیٹر سڑک کو نقصان پہنچا بارش اور سیلاب سے نقصان سے مطالق انڈی ایمی کی تازہ صورت احال جاری کر دی گئی ہیں جس کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں مزید پچھتر افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں سندھ کی بات کریں تو ترپن خیبر پختونخواہ سولہ بلوچستان میں دو افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں اینڈی ایمی کی ریپورٹ کے مطابق چودہ جن سے اب تک ملک پھر میں گیارہ سو چھتیس افراد جامعہ کھوئے ہیں ادھر شاکت ارین کی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے وزرہ خزانہ کے ساتھ مبینہ گفتگو لیک ہو گئی گفتگو میں شاکت ارین نے وزرہ خزانہ کو ہدایت دی کہ سات سو پچاس ارب کا جو کمیٹمنٹ سائن کر کے دیا ہے اس سے پیچھے ہٹنا ہے پوائنٹ بنائیں سیلاب نے بیڑا غر کر دیا شاکت ارین نے مزید کہا بحالی کے لیے رقم چاہیے یہ ہمیں اندر کرا رہے ہیں ان پر دباؤ بڑھا تو یہ منی بجٹ لے کر آئیں گے محسن لغاری نے سوال اٹھایا کہ اس سے ریاست کو تو نقصان نہیں ہوگا آئی ایم ایف کو یہ سات سو پچاس بلین کا جو کمیٹمنٹ دی رہا آپ سب نے سائن کر کے دی رہا آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جنابے والا جو ہم نے کمیٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی اب فلڈ کو ہمیں بہت پیسے کچھ کرنا پڑیں گے تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ we will not be able to honor our کمیٹمنٹ ہمیں اندر کروا رہے ہیں ہمارے پر تیررزم کی چارجز کر رہے ہیں اور یہ بلکل سکاٹ فری جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے اسے ہماری سٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا پاکستان ایز سٹیٹ سفر بکاوز اف دیسے دیکھو یہ تو ضغور ہوگا کہ جو آئیم اپ کہے گا رسی جی آجی پیسے کے در در پورے کریں گے یہ اور بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے شاہد صاحب سلام علیکم سر وہ آپ نے خط بنا لیا ابھی میں بناتا ہوں اس میں i have an old letter میں راستے میں عوضت قید آسد کے سر ابھی بنا کے آپ کو بنا کے اس کے بیج میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لے نا دوسرے کو آپ نے پہلے بنائے ہوئے جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا بیڑا خر کر دیا ہے قیبر پکتونخواہ کا تو ہمیں وہاں اس کو اس کو ریابلیٹیشن کی بہت پیسے چاہیے ہوگی ٹھیک ہے میں نے مدلگاری کو بھی کہہ دیا اس نے بھی یہی کہا ہے کہ بہت ہمیں تو پیسے پیسے کرنے پڑے ہیں پیسے it's a blackmailing tactic پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑنے میں نے تو نہیں چھوڑنے I don't know آئی ایم ایف والی جو ایسٹر ہے اس کو کافی بھیج دیں گے تاکہ یہ ہے کہ پتہ تو چلے ہیں ہمارے سے عام پشنگ کر کے جو پیسے رکھا رہے تھے رہنمہ تحریک انصاف فواد چودری کہتے ہیں کہ فون ٹیپ کرنا تو ریواج بن گیا ہے انہوں نے کہا کہ وضاحت کی جائے کس قانون کے تحت کالز ریکارڈ کی گئیں تیمور سلیم جھگڑا نے بتایا کہ سیلاپ کی وجہ سے سرپلس بجٹ دینا ممکن نہیں انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھائیں ان کا مزید یہ سوال تھا کہ مفتا اسمائل پر ان کی جماعت کو بھی اعتماد نہیں وہ کیسے آئی ایم ایف سے مذاکرات کر سکتے ہیں تو تحریک انصاف کرہنما کردے عمل سامنے آئے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فون ٹیپ کرنا ریواج بن چکا ہے وضاحت کی جائے کہ کس قانون کے تحت کالز ریکارڈ کی گئیں شوکترین اور وزیر خزانہ خیبر پختون خواہ کی مبینہ آڈیو لیک ہونے پر اسد عمر اور تیمور سلیم جھگڑا کا رد عمل سامنے آیا ہے اسد عمر کا کہنا ہے کہ آج ہر ایک کا فون ٹیپ ہو رہا ہے ایسی آڈیو کوئی پہلی دفعہ سامنے نہیں آئی کٹ پیس کرنا ان کا کام ہے اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں کوئی زی شعور یہ نہیں کہہ سکتا کہ آڈیو میں شوکترین نے کچھ غلط کہا ہے جبکہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ آج پاکستان کے عوام کے حق کی بات کرنے پر ہماری وفاداری پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں مانتا ہوں کہ میں نے خط لکھا وہ اسلام آباد میں میڈیا سے مخاطب تھے شوکترین کی فون کال کے اندر پہلے تو ظاہر ہے کوئی ملک کے اندر قانون شنوں تو بچے ہی کوئی نہیں ہے وہ ٹیپنگ ہو رہی ہے کھلے عام قانون کی خلاف بردی ہو رہی ہے لیکن کریں کام انہوں نے شروع کیا کٹ پیسٹ وارہ تو کرتے ہی رہتے ہیں ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں کٹ پیسٹ کر کے آڈیو بھی بنا لیتے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں کیا وہ کرتے رہتے ہیں خصوصی صورتحال کے اندر فوری طور پہ ہمیں اخراجات کرنے ہیں تو جو پہلے آپ نے صوبائی سرپلس ہم سے مانگا ہوا تھا جو اگریمنٹ میں تھا اس کے اندر ریایت دیں کوئی زی شعور انسان بول سکتا ہے کہ یہ اچھی اڈوائس نہیں ہے ہم پہ پاکستان کے لوگوں کا حق اٹھانے کے آواز کے لیے جو ہے آپ نے سوالیاں نشان ہماری لائلٹی پہ لگانا ہے تو وہ آپ لگائیں خط کو میں اون کرتا ہوں میں نے سائن کیا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اون نہ کرتا خط میں لکھا ہے قبائلی ازلا کے بجٹ کا ایشو سالف کرنا چاہیے خط میں لکھا ہے کہ این ایچ پی کے جو رننگ فائننسز ہیں وہ ہمیں دینے چاہیے جیسے اپنی گفنمنٹ میں پچھلے سال میں اٹھاسٹ ارب روپے ملے تھے توشہ خانہ کیس پہ امران خان کی ناہلی کے ریفرنس میں تحریک انصاف کے وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے پھر محلت مانگ لی الیکشن کمیشن نے ایک ہفتے میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان رواجہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے پانچ رکنی بینچ نے سماد کی تحریک انصاف کے معاون وکیل نے بتایا کہ علی زفر لاہور میں ہیں اس لیے ان سے مشاورت نہیں ہو سکی کوشش ہوگی آئندہ سماد تک جواب جمع کرانے کی الیکشن کمیشن دو ہفتے کا وقت ہے جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ سارا کچھ تو ریکارڈ کا حصہ ہے اتنا وقت لگنا نہیں چاہیے الیکشن کمیشن نے استداب منظور کرتے ہوئے سماد سات ستمبر تک ملتبی کرتی نوشہرہ میں اب تک سلابی صورتحال سے کتنا نقصان ہوا اور لوگوں کو کیسے حفاظتی مقام پر منتقل کیا گیا ہمارے نمائندے یاسن مالک ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نوشہرہ قرط اللین وزیر کے ساتھ موجود ہیں جی آسر بتائیے گا اس وقت ہم موجود ہیں نوشہرہ میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل قرط اللین وزیر انہوں نے نوشہرہ میں گھر گھر جا کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ان کو گھر سے نکالا اور محفوظ مقام پر منتقل کیا میڈم یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ نے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا کیا اس وقت نوشہرہ شہر کی کیا پوزیشن ہے جب ہمیں پی ڈی اے میں اور ریلگیشن ڈیپارٹمنٹ سے ہائی لٹ مل گیا تھا کہ تین لاکھ ستر ازار کیوسک کا جو ہے ایک ریلہ آپ لوگ کی طرف آ رہا ہے جس میں خوزاخیلہ کا جو تھا خوزاخیلہ ریور جو ہے ہمارا سوات سے جو ریلہ آ رہا تھا وہ بھی اس میں شامل تھا تو ظاہر ہے ہم نے پرپیرنس اور ریسپونس جو تھا ہمارا جتنا بھی کنڈینجنسی پلان تھا وہ ہم نے مونسون سیزن میں ہی کر لیا تھا تحصیل لیول پہ بھی ہمارا پلان کمپلیٹ تھا سارے ڈیپارٹمنٹ بس یہ تھا کہ ہمیں میسے جائے گا اور ہم نے ڈسپرس ہو کے کام کرنا ہے تو یہ جو ابھی سیچویشن بنی اس میں ہمارے پاس جو ہائی ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ سے ہمیں ملی کہ آپ لوگ کے پاس پیسیفک جو ہیں پانچ چھ گھنٹے ہیں اور اس میں آپ نے جتنے بھی ہائی پرون ایریاز جو ہیں جو بہت ہی ایجز پہ ہیں بینک آف ریور پہ وہ اپنے خالی کرانے ہیں ہمارے پاس ٹائم کم تھا آبادی بہت زیادہ تھی ایک ایک گاؤں میں جو ہیں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ سو جو ہیں فیملیز آباد ہیں تو بہت چلنگ جنگ تھا ہمارے لیے پہلے ہم نے نوٹسز دیئے ہم گئے کہ چلنگ لوگ نکل آئیں گے ہم جائیں گے آپ سلا بار ہے آپ نکلے گھروں سے خود کی حفاظت کریں بچوں کو اپنا مال مویشی کو اٹھا کے لے کے جائیں لیکن اس سے کام نہیں بنا دوبارہ جو ہے ہم نے پھر یہ ایک سرسائز کی کہ ہم نے جو ہے اس کو زبردستی نکالنا تھا اور اس کے لئے پھر مجھے ڈنڈاو بھی اٹھانا پڑا میں ایک ایک گھر بھی گئی ہوں میں نے لوگوں کو بھی لے نکلوایا کہ جہاں پہ بھی کسی کو اگر ایویکویٹ کرانا ہے تو ریسکیو فوراں جو ہے بوٹ لے کے وہاں جاتا جو فلڈ میں جو ہے کور ہو چکے تھے ان گھروں کے میں بات کر رہی ہوں تو ابھی سیچویشن یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا انجری بھی نہیں ہوئی اور ابھی تک ہمیں کوئی جانور بھی ہمیں ریپورٹ نہیں ہوا کہ لائف سٹاک میں کوئی جانور جو ہے پیریش ہوا ہے سکرہ تولین وزیر ہمارے ساتھ موجود تھی اور جس طرح انہوں نے بتایا ہے چونکہ ابھی گھروں میں پانی موجود ہے اسی طرح جب یہ تمام پانی واپس دریائے کابل میں جائے گا اور گھروں میں سے پانی نکلے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ تخمینہ لگایا جائے گا کہ کتنا لوگوں کا نقصان ہوا اور جو جو نقصان جس طرح سے پتا چلے گا اس کے بعد پھر ان لوگوں کا جو ہے وہ ازالہ کیا جائے گا ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا وزیر آدم شباز شریف نے آج وزیٹ کیا انہوں نے بھی یہی ہدایات جو ہیں وہ انتدامیوں کو دی ہیں جو لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے اور ان کے جو گھروں کا نقصان ہوئے اس کا تخمینہ لگایا جائے تاکہ ان کا ازالہ کیا جا سکے اسلام آباد میں پاک فوج کے جانب سے سیلا متاثرین کے لیے ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا شہریوں نے پاک فوج کے ریلیف کیمپ میں امدادی سامان دیا بات کرتے ہیں نوائندہ دنیا نیوز مریم الاحی سے مریم اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل میں اس وقت اسلام آباد کیفٹن کے علاقے میں موجود ہوں جہاں پر میرے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اقب میں ایک کیمپ لگایا گیا یہ پاک فوج کی جانب سے ریلیف کیمپ لگایا گیا سلاب متاثرین کی امداد کے لیے اس علاقے میں مزید دو یا تین کیمپس لگائے گئے ہیں پاک فوج کی جانب سے اور وہاں پر بھی ریلیف کے لیے جو ہے لوگ اپنی اپنی اتیات اور امداد دے رہے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈیسک لگایا گیا اس کے پر ریجسٹریشن ہو رہی ان لوگوں کی جو اپنی اپنی ڈونیشنز دے رہے ہیں یہاں پر ایک صاحب موجود ہے ان سے بات کر کے جانتے ہیں یہ بتائیے گا کہ یہاں پر کس طرح آنا ہوا آپ کو کیسے بتا چلا یہاں پر کیمپ لگیا اور کس جذبے کی طرح کیا آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کیش کا میں نے بھی معلوم کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ کیش ڈونیشنز ایکسپٹ نہیں کی جاری اس کے عوض آپ کھانے پینے کی کوئی اشیاں دے سکتے ہیں آپ ادویات دے سکتے ہیں آپ کپڑے دے سکتے ہیں کچھ بھی دے سکتے ہیں ایک پر سید بنائی جاتی ہے یہاں پر راشن دیا جا رہا ہے اور یہ جو راشن ہے یہ بیسکلی آج کی دن یہ سب اکٹھا کیا گیا ہے اس کیمپ کو لگائے ہوئے آج چار دن ہو چکے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر جو بھی یہاں پر امداد کٹھی کی جا رہی ہے وہ ڈیلی بیسس پر پاک پوچ کی جانب سے آگے موف کر دی جاتی ہے اور وہ ایک سسٹم ہے اس کا پورا متاثرین تک پہنچنے کا یہاں پر ایک بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں میرے سامنے بھی ابھی یہاں پر گاڑیاں رکی ہیں راشن لوگوں نے بڑی بڑی آٹے کے تھیلے جو ہیں بہت زیادہ یہاں پر لوگ رفا رہے ہیں تو جتنا جو ہو سکتا ہے وہ اپنی اپنی استطاعت کے اکورڈنگی لوگ یہاں پر آ کر ادویات دے رہے ہیں اتیات دے رہے ہیں ادویات دے رہے ہیں کپڑے دے رہے ہیں اور یہ سلسلہ یہاں پر لوگ کے آنے جانے کا جاری ہے جی سندھ کے سیلاب زدگان کی بڑی تعداد کراچی پہنچ گئی سچل گوٹ کے نیو گرامر بوئی سکول میں بھی متاثرین سلاب موجود ہیں اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے شریف بخاری سے جی سندھ کے مختلف عزلات سے جو سلاب متاثرین ہیں جو بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں شہری وہ کراچی میں اس وقت مقیم ہے سچل کے علاقے میں کچھ سکولز جو یہ رکھے گئے تھے جن کو یہاں پر شہریوں کو رکھا گیا ہے تک میں پانچ سے چھے دن ہو چکے ہیں یہاں پر شہری یہاں پر مقیم ہے اس کے ساتھ یہاں پر جو سہولیات کا فقدان ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کرتا چلا جارہا ہے میرے ساتھ اس سکول کے جو دام سمال رہے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں سہولات جو ہیں وہ دس پرسنٹ ہے حالانکہ ان کو ہم نے کمرہ دیا ہوا ہے جس کمرے میں متاثرین بیٹے ہوئے ہیں وہ خالی کروا کے ڈاکٹروں کو دیا ہوا کہ صحیحت کے معاملات جو ہیں صحیح رہے ہیں عام کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بھی اگر کہیں جاتا ہے تو اپنا بلیڈ پریشر کے حالات بکھار کے حالات یہ سارے اپنے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ لے کے جاتا ہے یہاں پر کل بلیڈ پریشر چیک کرنے کے حالات نہیں تھے جیسے وہاں گیا ان سے پوچھا کہ بھئی کیوں نہیں ہے لوگ آگے شکایت کر رہے ہیں تو بولنے سار ہم خود ہی سمجھ جاتے ہیں کس بندے کا کیا بلیڈ پریشر ہے یہاں پر لوگ اتنی تکلیف میں باقی یہ جو ان کا لگا ہوا ہے سسٹم یہاں پر یہ کیمپ لگی ہوئے اس سے ابھی تک آج تیسرا دن میں مجھے یعنی اس کیمپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کل میں نے شکایت ہے کہ انہوں نے بولا تھا آج کے لئے کہ آج صبح سے آپ کو انتظام اچھا ملے گا اور بہتر ملے گا صبح سے میں یہاں آیا ہوں کوئی انتظام نہیں ہے جیسے آپ نے خود دکھا کہ میں نے ایمبولس میں بھر کے بندے باہر بھیجے ایمبولس پریڈ مگوائی ہے اور ابھی وہ واپس آگئے ہیں آپ نے سنا کہ یہاں پر جو صحت کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہیں شہریوں کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہے چونکہ یہاں پر اتنا بڑا سفر تہہ کر گیا ہیں کسی کو الٹی موشن کا مسئلہ ہے تو کسی کو جو ہے وہ کوئی اور مسائل ہیں کسی کے پیر سوجے ہوئے ہیں ایسے وہ ڈاکٹرز کی طرف جو رکھ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہاں پر ان کو آلات نہیں ملتے وہ دوائیاں نہیں ملتی جو ضرورت کی ہوتی ہیں تظامیہ جو یہاں پر سنبھال رہی ہے جو سوشل ایکٹیویسٹ یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہاں پر حکومت کی جانب سے امداد جو مختصر امداد کی جارہی وہ اچھے طریقے سے کی جائے اور یہاں پر جو صحت کی آلات ہیں جو دوائیاں ہیں وہ پوری طرح جو فرام کی جائیں ملک کے مختلف حصوں میں سلابی صورتحال سے ریلوے کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے کراچی اور کوئٹا سے آنے اور جانے والی ٹرینیں چوتھے روز بھی موطل ہیں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے فہد عمین سے فہد بتائیے کا ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں اور سلابی صورتحال کے باعث ریلوے کا نظام درہم برم ہو چکا ہے ٹرینوں کا شیڈول بری طرح متاثر ہے ریلوے انتظامیہ کی جانب سے سلابی صورتحال کے باعث لاہور سے کراچی جانے والی ٹرینیں آج چوتھے روز بھی منسوق کر دی گئی ہیں ریلوے انتظامیہ کی جانب سے جمعہ 26 اگست کے روز سے ٹرین اوپریشن جو کراچی اور لاہور کے درمیان چلایا جاتا تھا اس کو مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کیا تھا اور پانچ روز تک یہ ٹرین اوپریشن بند کرنے کا گاہا گیا تھا آج چوتھا روز ہے مکمل طور پر جو ہے وہ ٹرین لاہور سے کوئی بھی ٹرین جو ہے وہ کراچی نہیں جاری اور نہ ہی جو ہے وہ کوئٹہ جاری ہے صرف لاہور سے جو ہے وہ ملتان پشاور سے ملتان اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور سے راولپنڈی کا ٹرین جو ہے وہ بہال ہے اور وہاں پر جو ہے وہ ٹرینیں چلائی جاری ہیں لاہور سے جو ہے وہ موسیٰ پاک ملتان کے لیے روانہ اپنے وقت پر روانہ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خیبر میل ایکسپریس کو پشاور سے ملتان تک چلائی جارہا ہے یہ کراچی تک چلائی جاتی تھی مگر جو ٹریک کی صورتحال ہے اس کے باعث یہ ٹرین بھی جو ہے وہ صرف ملتان تک چلائی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو راولپنڈی جانے والی ٹرینیں ہیں وہ بھی اپنے وقت مقرر پر جاری ہیں جو مسافر ہیں کراچی جانے والے اور کوئٹا جانے والے انہیں جو ہے وہ شدید پریشانی کا سامنا ہے ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس وقت سکھر ڈوین میں اور کراچی ڈوین میں جو ہے وہ ٹریک کی بری حالت ہے مختلف مقامات پر جو ہے وہ کئی کئی فٹ پانی موجود ہے جس کی وجہ سے ٹرین اپریشن کو بحال رکھنا جو ہے وہ ناممکن ہے اس حوالے سے وزیری ریلوے کی جانب سے بھی سخت ادایات جاری کی گئی ہیں کہ جو مسافر جنہوں نے ٹکٹیں بک کروا رکھی ہیں انہیں فوری طور پر جو ہے وہ سو فیصد ریفنڈ کیا جائے ان کا کرایا ریفنڈ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے وزیری ریلوے کی جانب سے یہاں پر جو ہے وہ سنٹرل کنٹرول روم بھی ریلوے ہیڈکوارٹر میں قائم کیا گیا ہے جہاں پر جو ہے وہ افسران موجود ہے اور لمحہ بلمحہ ان کا کہنا ہے کہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں پانچ روز کے بعد جو ہے وہ ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے اس معاملے پر جو ہے وہ اجلاس طلب کیا جائے گا اور اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ٹرین اپریشن کو کب تک بحال کیا جانا ہے جی ابھی آپ کو اہم خبر دیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت اہم مشابرتی اجلاس آرمی چیف نیول چیف سمیت دیگر عالی عسکری قیادت شریک ہے اجلاس میں مریم اورنگزیب خواجہ ساد رفیق احسن اقبال سمیت دیگر وفاقی وزراء بھی شریک ہیں شیئرمن انڈی ایم اے کی سلاب سے متعلق اداد و شمار پر بریفنگ صوبوں کو سلاب متاثرین کے لئے درکار سامان اور امدادی رقم کے بارے میں تفصیلات بھی دی جا رہی ہیں تو وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت یہ اہم مشابرتی اجلاس جاری ہے اس اجلاس میں آرمی چیف نیول چیف سمیت دیگر اعلیٰ اسکری قیادت شریک ہے اس اجلاس میں مریم اورنگزیب خواجہ ساد رفیق احسن اقبال سمیت دیگر وفاقی وزراء بھی شرکت کر رہے ہیں اب آپ بتائیں کہ وزیراعظم پنجاب چودری پرویز الہی کہتے ہیں کہ نئے ٹالنٹ کی تلاش کے لئے حکومت پنجاب اقدامات کر رہی ہے کھلاڑیوں کے مسائل کے حل کے لئے مزید اقدامات کریں گے خواتین کھلاڑیوں کو کرکٹ کے علاوہ دیگر گیمز میں بھی مواقع دیے جائیں گے شبیر حیدر زفر کی ریپورٹ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں لائف ٹائم اچیومنٹ اور پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کی تقریب وزیراعظم پنجاب چودری پرویز الہی نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی مشیر براہ اطلاعات عمر سرفراز سیما وزیر کھیل ملک تیمور مسعود اور پی ٹائی رہنما سانیہ کامران بھی شریک چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ کھلاریوں نے ملک کا نام روشن کیا پنجاب حکومت گجرہ والا سپورٹس کمپلیکس بنا رہی ہے بچوں کے ٹیلنٹ کو بھی اوپر لائیں گے اور کھلاریوں کو اچھی نوکریاں دیں گے پہلوانوں کے لیے بھی ہم انشاءاللہ گجرہ والا تو ہائی شہر پہلوانوں کا وہاں بھی ایک بنا رہے ہیں کمپلیکس اور اسی طرح لہور میں ملطان میں یہ تین چار جوہبیں بنے گا انشاءاللہ ہماری روشش کر لیے کہ پنجاب میں ان کو ہم اچھی جوہب دیں تاکہ وہ بے فکر ہو کے سپورٹس کے حوالے سے جو پاکستان کا نام روشنگارہ ایک دور کی اپنسیشن ہوگی اور اس سے انکرشنٹ ہوگی صبحی وزید اکھین ملک تیمور مسعود کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس شاید سپورٹس انفرسٹرکچر ویسا نہیں جیسا دنیا کے پاس ہے سلاب میں ڈوبے ہوئے متاثرین ہماری طرف دیکھ رہے ہیں سپورٹس کے میدان کے اندر ہمارے پاس شاید وہ انفرسٹرکچر نہ ہو جو ڈبلپٹ کنٹری کے پاس ہے جس طرح یورپین کنٹریز کے پاس ہے لیکن ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے سپورٹس کے گراؤنڈ ہماری فیسلٹیز ہمارا تمام انفرسٹرکچر اپنے ان جیسے ان تمام نوجوانوں موجود ہیں جو آگے چل کر پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں خلاڑیوں نے بھی وزیرالہ پرویز الہی اور سپورٹس پورٹس کے تعاون کو سرحا پنجاب سپورٹس بورڈ کا میں منسٹر صاحب کا شکریہ دا کروں گا جنہوں نے الحمدللہ اتنا بڑا پورگرام کیا پلئئر جو میڈل لے کر آتے ہیں ان کی اسی طرح حسلہ وزائی کی جائے تو انشاءالتہ اللہ مزید ان کا جو مرال تقریب میں جنرل ریٹائیڈ اکرم ساہی صدر ریسلنگ اسوسییشن ارشد ستار کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیئے گئے ارشد ندیم، نو دستگیر بٹ، انام بٹ، شریف طاہر، علی اصد، زمان انور، احسن رمضان، زرینہ وکار، ایشن فلائنگ برڈ، عبدالخالق اور ریسلر دین محمد کو پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نمازہ کیا نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لئے اتنا ہی باقبر رہنے کے لئے وزٹ کیجوئے ہماری ویب سائٹ دنیو سٹاوٹ ٹی وی